رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پر کچھ لوگوں نے لے دیکھی کہ نبیان نالوں کاٹنا ریا ہر صفتوں ہر وصفوں نبیان نالوں کاٹنا ریا یعنی نبیوں نے مرد زندہ کیے ہیں سب نے نہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام نے لیکن حضرت دیکھ خصوص سکلین رضی اللہ تعالیٰ کی زیاد پاک نے جو مرد زندہ کیے ہیں وہ بڑے مختلف طریقے سے کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جس میت کو زندہ کیا کہا کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہوئے لیکن غوث پاک نے جن کو کھڑا کیا کہا کم بے ازنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا جن کا بولنا رب کا بولنا ہے وہ گر کہیں میرے حکم سے کھڑا ہو جا اس تعبیر کو سمجھنے کے لیے خواجہ جنائد بغدادی کا ایک واقعہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے ایک وقت ایک نابینہ آیا خواجہ جنائد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو جو سرکاری بغداد کے سسرے کے پیر ہیں ان سے آکے کہا کہ میں مہدرزاد نابینہ ہوں آپ میربانی کریں مجھے بینہ کر دیں انہوں نے کہا نابینے سے بینہ کرنا اللہ کا کام ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے میں نہ اللہ ہوں نہ عیسیٰ ہوں میں خدا کا آجز بندہ ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میں تمہارے آنکھوں کے بارے میں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ بچارہ مایوس ہو کر دیوار سے ٹکریں مارنے لگا جسے کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے اس وقت حضرت خواجہ جناد بغدادی رضی اللہ عنہ کے ذات پر رقص تاری ہو گیا وہ کہتا ہے مولا کریم ولی کا گھر ولی کا دربار تیرا دربار سمجھ کے میں آیا تھا اب یہاں سے بھی میں محروم جا رہا ہوں اب میں نہیں جینا چاہتا خواجہ جناد بغدادی رضی اللہ عنہ پر رقص کی کیفیت تاری ہو گئی اس عالمِ وجد میں یہ کہتے ہیں ہم جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں تم کون رو کرنے والے عیسیٰ کون نے کرنے والے ہم جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں جب آپ کی دوید معمول پر آئی تو بلائے اس کو بلائے اس کے آنکھوں میں اسے ہاتھ پھیرے پانی کے دو کتنے دو آنکھوں سے گرے اسی وقت آنکھیں ہو گئی لوگوں نے پوچھا ابھی آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا کہا میں اب بھی کہتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا وہ جو کر سکتا ہے وہ اگر مجھ پہ آکے بولا ہے تو تور کی تجلی جو بولی تھی ایک درخ سے جو جس کو آپ فق کہتے ہیں نا پھگواریاں تو تن پاتا ہے فاغاں آکھ رہے ہیں جلاز آرہے میں فق کو کہتے ہیں فاغاں تو اس درخت سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی وَنُودِيَ مِنِ شَاطِ الْوَادِ الْأَيْبَنِ فِي الْوَقَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَا شَجَرِ اَنْ يَا مُسَا اگر لکھڑی بولے تو اس کا بولنا رب کا بولنا ہو سکتا ہے تو اب بندہ بولے تو بندے کا بولنا کیوں اللہ کا بولنا نہیں ہے سکتا ہے کم بے ازنیدہ لفظ کہکے مینہ فیر کیتا زندہ فانیانو باراں برسا دا ڈوبے آتار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیانو دوسے پاک باجو خانہ کون موڑے وگیاں لوہ محفوظ دیاں کانیانو اللہ حضر القیاس اس طرح مرد زندہ کرنا سرکاری بغداد نے ایسا کر کے دکھایا ہے تو نبیاں نالوں کاٹنا ریا ہر صفتوں اور وصفوں امام ربانی مجدد لفظانی شیخ آم سرندی ان کی کتاب ہے رسائل مجدد رسائل مجدد میں صاف طور پر لکھا ہے کہ بعض وقت ولی نبی پر سب کا تاثر کر سکتا ہے ہمارے کسی بذرگ نے نہیں لکھا کہ خاندان اکسمندیہ کے بذرگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے بعض وقت اس کا نام ہے رسائل مجدد میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اس کے لئے یہ لکھاؤں موجود ہے کہ بعض وقت ولی نبی پر سب کا تاثر کر جاتا ہے اور اس سے نبی کو فائدہ پہنچتا ہے نبی کو ترقی ہوتی ہے یار پھر یہ بات تو تمہیں اعتراض کرنے کا عق نہیں ہے اعتراض وہی کرتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے دکھات ہوئے تو نبیوں پر سب کا تاثر کر سکتا ہے اور نبی کو اس طریقی ترقی سے ترقی ملتی ہے اللہ حضر قیاس یہ بات ثابت ہے اس لئے اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں نبیاں نالوں کٹنا ریا ہر صرف تو اور بس ایک اور اعتراض اسی کے ساتھ کا نبیاں تے جد اوکھڑ آئی روح امینا دا پوتا مشکل علق رائی سب دی قرب شان دا پوتا وہ کہتے ہیں کہ نبیاں تے جد اوکھڑ آئی روح امینا دا پوتا مجدد صاحب کچھ بھی ہیں مگر فاروقی ہیں وہ سے پاک کچھ بھی ہیں مگر فاطمی ہیں پھر یہ مجدد صاحب کے قدم سے آج تا کوئی ولی نہیں بنا ایک آزورتہ وہ کئے بیٹھے لیکن شاہدالاک صاحب نے اس قدر ان کو ستایا کہ آخر جو آخری لیٹر ہے ان کا لیٹر نمبر 123 اپنی مکتوبات کے اندرہ اس کے اندرہ لکھا کیا متق اولیاء اللہ کو اسے پاک کے قدم سے بنتے رہیں گے تو جس نے قدم کی ٹوکر سے ولی پیدا کیے ہیں اگر وہ کسی کے کام آئے تو کیا مشکل کی بات ہے یہاں کہتے ہیں وہ وہ فیضان ولی کا نبی کے کام آتا ہے نبی کو ترقی ہوتی ہے تو جب نبی کو ترقی کا عقیدہ موجود ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں ہو کر اگر نبیوں کی مدد کی ہے تو کیا مرمانے ہیں بفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے اپنے فتاوہ نعیمیہ میں یہی ایک دلیل پیش کیا ہے کہ پشتے رسول میں وہ موجود تھے اس لیے ان کا مدد کرنا حضور کے معرفت ممکن بات ہے اور اس پر باقی آل علم ہے اس پر گفتگو کی ہے ان کا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ عزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا مہربانی کرو آپ نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں وہ اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں اس نمونے کا کوئی بندہ بتاؤ امام اجن حضر مکی نے فتاوہ کے اندر لکھا ہے جو ان کا فتاوہ حدیثیہ ہے ان کا لا اصلہ لا فلا اجد لہو اصلہ اس کی مجھے اصل نہیں مل سکی یہ بے بنیاد حدیث ہے جب وہ حدیثی بے بنیاد ہے تو پھر اس پر سوال کیا اٹھتا ہے عزت سرکار نے دماؤ غزالی کو پیش کیا کہ یہ اس سے بات کرو یہ پیغمبر کہاں اور امام غزالی کہاں اور امام غزالی کریں بات ان کا تم کون ہو ان کا نام محمد بن محمد بن محمد غزالی میرا نام ہے ان کا میں صرف تیرا نام پوچھا ہے کہا میں توس کرینے والا ہوں جدی ابائی پیشہ میرا جلاؤں کا پیشہ ہے یعنی کپڑے بننا ہمارا کام ہے اب آپ خود ناب طول خود کر لیں یہ ساری بات ان کا میں نے تو آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے دی باتیں کیا بتلای ہیں ان کا مجھے یہ بتلاو جو رب نے پوچھا تھا ماتل کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب میں اتنا کافی نہیں تھا کہ یہ اسائی ہے یہ میری لاتھی ہے آپ نے یہ کیوں کہا ہے یہ موسیٰ پر پتے جھاڑتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام جو نے فیرون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے اس کے اصحاب نے کھڑا ہوں نہیں مرے ایک مولوی کے باس کی بات نہیں ہے کہا ایک مولوی ہو کر نبی سے اس کی سبقت بیان کرتے ہو تو کوس پاک کہاں اور غزالی کہاں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوحرمو علی الوائزے بیانو حقائط الہسین یوحرمو علی الوائزے وغیرے ہی تقریر کرنے والے کے لیے یا لکھنے والے کے لیے یہ حرام ہے کہ حضرت عمام حسین کے واقعاتیں کربلا لکھے یار یزید کے واقعات حرام کیوں نہیں کہے فیرون کے واقعات کیوں نہیں کہے وہ قرآن مجید میں وجود ہیں نمرود کے واقعات کیوں نہیں کہے امام حسین کا تمہارے صاحب نے یہ ٹارگٹ بن گیا یہ امام غزالی صاحب نے لکھا ہے اب یہ مشکل ہے مولویوں کے اقادت ہے گوڑے کو گدہ کہہ دیں کہتے ہی چلے جاتے ہیں تحقیق کرنے کی زہمت نہیں اٹھاتے ہیں لیکن تحقیق کرنے پھر پتہ چل جاتا ہے بات اصل میں کیا ہے کہاں موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک اور کہاں امام غزالی ابھی وہ پیدا نہیں محراج گراتوں پیدا نہیں ہوئے تھے نا تو ان کی روح کو پیش کیا گیا اتھرے روح غزال سے کلائیں اگر پہلے پیش ہوتی نہیں ہو تو کیا عمر مانے ہے